اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی عرب میں اہم ترین اطلاعات سعودی وزارت سہت کی جانب سے جاری ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ افراد جو پچاس سال کی عمر کے ہیں یا اس سے زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں انہیں کرونا سے متعلقہ جو وبائی مرز کی نئی صورتحال دنیا میں پھیل رہی ہے جس کا نام ڈیلٹا ہے اس سے متعلقہ دو خوراکیں لگائی جائیں گی ڈیلٹا سے بچنے کے لیے سعودی عرب میں پلیننگ کی جاری ہے کہ دو خوراکیں مزید افراد کو لگائی جائیں خصوصی طور پر پہلی فرصت میں وہ لوگ جو کہ پچاس سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں مزید جو اطلاع دوستو آئی ہیں اس کے مطابق سعودی وزارت سہت کی جانب سے اہم ترین جو اطلاع سعودی عرب میں سہت سے متعلقہ ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ وبائی مرز کرونا کی دو خوراکیں جو تمام لوگوں کو بارہ سال سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک لگائی جا رہی ہیں تیسری خوراک بھی پچاس سال سے کم عمر کے افراد کو لگا دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وبائی مرز کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسے افراد جن کی عمر کم ہے پچاس سال سے بارہ سال سے لے کر پچاس سال انہیں کم سے کم تیسری خوراک لگائی جائے جبکہ پچاس سال سے بڑی عمر والے افراد کو ڈیلٹا کی موجودہ صورتحال کی بنا پر تیسری اور چوتھی خوراک بھی لگا دی جائے جس سے ان میں قوت مدافت جو کے جسم میں وبائی مرز کرونا اور دیگر مماریوں سے بچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس سے انہیں کافی فائدہ ہوگا سعودی عرب کے جو اہم درین صحت کے ماہرین ہیں ان کی جانب سے تجاویز سعودی وزارت صحت کو دے دی گئی ہیں اگلے چند روز میں بقیدہ اس کا علامیہ جاری ہو جائے گا پچاس سال سے بڑی عمر والے افراد کو تو بقیدہ ویکسین لگوانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے بارہ سال سے پچاس سال والی عمر کے افراد کو مزید تیسری ویکسین کے لیے ریکمینڈیشن یعنی تجاویز پیش کر دی گئی ہیں جس کا اعلان اگلے چند روز میں متوقع ہے اہم ترین اطلاع تھی جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم